بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرات علماء کرام عمائدین شہر بزرگان محترم معزد خواتین اور طلبہ اور طالبات حضرت مولانا مصوری الاسلام صاحب نے جو میری عزت افضائی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جب تک شاہیں آپ بولتے رہیں تو آپ مطمئن رہیے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل نہیں کروں گا یہ دس روزہ اسلامی کیم جس میں مختلف اہم موضوعات پر علماء اور دانشوران نے طلبہ کے سامنے اسباق پیش کیے اور اس سلسلے میں شہر کے مختلف علماء کرام اور عمائدین شہر نے اس کی افادیت پر جس طرح کا ادھار خیال فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامات یقیناً ہوتے رہنے چاہیے اور طلبہ کو اور طالبات کو اہم موضوعات پر معلومات فراہم کی جاتی رہنی چاہیے اس وقت جو مختصر بات مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ حضرت مولانا اسعاد قاسمی صاحب نے جو ضروری باتیں کہی تھی اسی سلسلے کو کچھ آگے بڑھانا ہے اس وقت مسلمان پوری دنیا میں ہے اور خاص طور سے وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں انہی ممالک میں سے ہمارا یہ ملک ہندوستان بھی ہے ان ممالک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ہے یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس سلسلے کے ہمارے بڑوں کے جو واقعات ہیں ان کے جو تجربات ہیں اس سلسلے کی ایک بات میں ارد کرتا ہوں اس وقت عالم اسلام کے ایک مشہور و معروف عالم دین محدیس مفسر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ہم ہیں جو پاکستان کے عالم ہیں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے یہ انیس سو انیاسی کا واقعہ ہے جب وہ پہلی مرتبہ امریکہ تشریف لے گئے تھے امریکہ کی ایک مسلم تنظیم نے حضرت کو مدعو کیا تھا اس تنظیم میں حضرت کی شرکت ہوئی حضرت نے جو کچھ وہاں دیکھا اور دیکھنے کے پاس دیکھنے کے بعد اپنے جن تاثرات کا ادھار فرمایا وہ میں آپ حضرت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں امریکہ پہنچا اور اس حال میں داخل ہوا جس حال میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا تو میں نے اس حال کا عجیب و غریب مندر دیکھا مرد و خواتین کا مخلوط اجتما تھا خواتین مغربی فیشن میں نیم برہنہ حالت میں تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ رقص و سرود کی محفل ہوگی پھر رقص و سرود شروع ہوا ڈانس شروع ہوا کافی دیر تک یہ پروگرام چلا اس کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا اور اعلان ہوا کہ تمام مرد اور خواتین کھانے کی میز پر آئیں جب کھانے کی میز پر سب لوگ بیٹھے تو پھر یہ اعلان کیا گیا اور انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت جن جوان بچے اور بچیوں کو آپ نے دیکھا ہے ان کے باپ یا ان کے دادا معاش کی تلاش میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے معاش ہی کے اوپر اپنی ساری توجہ مرکود رکھی اور ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم سے ان کی تربیت سے وہ غافل رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بچے سوائے اس کے ہم مسلمان ہیں بس اتنا جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں اس کے عقائد کیا ہیں اس کے احکام کیا ہیں یہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حضرت اس وقت ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جانتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس پروگرام کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ ان کو یاد دلائیں کہ تم مسلمان ہو تمہارے آبا اور اجداد مسلمان تھے اور بس یہ صورت حل اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہے کہ اصل مسئلہ ان ممالک میں جہاں مسلمان عقلیت میں ہیں وہاں کا تعلیم کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ خود اتنے دین سے دور ہیں کہ ان کو اپنی اولاد کی دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے ان کا اصل مسئلہ ان کی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے یہ پروگرام اور اس طرح کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں یقیناً اس میں اسلامی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں تربیت بھی بچوں کی ہوتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل تربیت اولاد کی والدین کرتے ہیں اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور میں نے بارہا یہ بات لوگوں کے سامنے کہی ہے ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ والدین کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے خاص طور سے ماں کو جو نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اس میں زیادہ تر دخل ان کی تربیت کا ہے کہ تربیت کے سلسلے میں وہ جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں جو محنتیں برداشت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں یقیناً ماں باپ اس کے علاوہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ ہمارے ماں باپ اولاد کے سلسلے میں جو کچھ برداشت کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ جانور بھی برداشت کرتے ہیں جو اپنے بچے کو جنن دیتے ہیں جانور بھی حمل کی مشقت اٹھاتا ہے جانور بھی بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی رزق کو تلاش کرتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کے دشمنوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا جب گھوصلے میں انڈے سے اس کے بچے نکلتے ہیں اور وہ خود اپنا رزق تلاش کرنی کی طاقت نہیں رکھتے تو ماں باپ اس کے لیے دانے چھک کر لاتے ہیں اور اپنے چونچ سے اس کے چونچ میں ڈالتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ان کے بچوں پر حملہ کرتا ہے ان کی زندگی کے لیے یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں اور ان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی جو اپنے چوزوں کے ساتھ کہیں باہر کھلے میدان میں دانہ چک رہی ہو اسے جب اپنے پنجوں سے اپنی چونچ سے زمین کو وہ دھیڑتی ہے اور کوئی دانہ ملتا ہے تو وہ ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے سب جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں منتشر ہوتے ہیں اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ بجائے خود کھانے کے ان بچوں کو کھلاتی ہے اور اگر کوئی چیل یا اس طرح کا کوئی پرندہ ان بچے کو اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب خطرہ محسوس کرتی ہے تو ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے خطرے کی اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں اور فوراں دوڑ کر اس مرغی کے پاس آتے ہیں اور وہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پرو میں سمیڑ لیتی ہے اور ہم نے تو اور خاص طور سے میں نے بھی یہ مندر دیکھا ہے کہ مرغی جب یہ محسوس کرتی ہے کہ چیل اس کے کسی چوزے کو اچھک لے گی تو مرغی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس چیل کی پرواہ نہیں کرتی تو جانور بھی تو اپنے بچوں کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں اگر انسان بھی اپنے بچوں کے لیے اتنا کرے اسے سردی گرمی سے بچانے کی کوشش کرے اس کے لیے لباس فراہم کرے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے اس کی پروریش کا انتظام کرے تو اتنا کام تو جانور بھی کرتا ہے انسان کا امتیاد یہ ہے کہ جانور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور انسان کے ذمہ بچوں کی تربیت کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور یہ تربیت کی ذمہ داری یہ بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے جس وقت کوئی شخص نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب نکاح کرے گا تو انشاءاللہ اولاد بھی پیدا ہوگی اسی وقت سے پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لئے ایسی ماں تلاش کرو جو نیک ہو اور دیندار ہو یہ بچے کا حق ہوتا ہے اور بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت ماں کو اس کا احتمام کرنا ہوتا ہے ویسے تو ہمیشہ احتمام کہ حرام غدائیں ایک مومن استعمال نہ کرے لیکن خاص طور سے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کسی حرام غدہ سے بڑے احتمام سے بچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کیونکہ اسی غدہ سے اس کا خون تیار ہوتا ہے اور یہی خون اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو نمہ کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کا احتمام بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو ابھی ماں کی پیٹ میں ہے اسے کسی قسم کا شعور اور احساس نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن قیفیات سے ماں گزرتی ہے ان تمام قیفیات سے بچہ ماں کے پیٹ میں بھی متاثر ہوتا ہے ماں اگر اللہ کو یاد کرتی ہے ذکر کرتی ہے تلاوت کرتی ہے سنتوں کا احتمام کرتی ہے عبادت کرتی ہے نماز پڑھتی ہے تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ماں کے انتمام نیک عمال سے متاثر ہوتا ہے اس کے برخلاف اگر ماں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے بجائے کلام اللہ کی تلاوت کرنے کے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر گانے سنتی ہے فہش مناظر دیکھتی ہے تو اس کے بھی اثرات بچے کی زندگی پر منفی پڑتے ہیں اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اس کے ایک کان میں ادان کہی تو اصل ذمہ داری تربیت کی یہ والدین کی ہوتی ہے اسکولوں میں بھی تربیت ہونی چاہیے مدرسوں میں بھی تربیت ہونی چاہیے وہاں بھی ذمہ داری ہے اور اس طرح کے تربیتی پروگرام مناقض بھی کیے جانے چاہیے اس کے اثرات یقیناً طلبہ کی زندگیوں پر پڑھتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں لیکن اصل ذمہ داری تربیت کی ماباپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر چونکہ اللہ بھی مربی ہیں ماباپ بھی مربی ہیں اس لئے اللہ نے اپنا حق جب کہیں بیان کیا ہے تو ماباپ کے حقوق کو بھی اپنے حق کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے تو اس تربیت کی بنیاد پر اللہ نے والدین کو یہ بڑا مقام اور عزت والا مرتبہ عطا فرمایا ہے اس سلسلے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات ایک واقعہ میں یہاں کے ایک پروگرام کا تذکرہ کروں مولانا اساد قاسمی صاحب ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پروگرام یہاں رئیس آئی سکول کے اردو بسیرہ حال میں منقید کیا تھا ہمارے شہر میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح اس کے اسباب اور تدارک اس عنوان پر انہوں نے یہ پروگرام منقید کیا تھا میں بھی اس میں شریک ہوا تھا اور یہ قادی صاحب بھی شاید چلے گئے وہ بھی اس میں شریک تھے بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں اس موقع پر پروفیسر زیاؤر رحمان انساری صاحب جو پنسپل ہیں رئیس آئی سکول کے انہوں نے ایک بات کہی تھی اور انہوں نے یہ بات جو کہی تھی اس زمن میں کہی تھی کہ اکثر مقررین نے جو ادھار خیال کیا تھا اس میں یہ نقطہ اتحاد سامنے آیا تھا کہ اس میں بڑا دخل اس موبائل کے غلط استعمال کا ہے موبائل کے غلط استعمال کا اس کا غلط استعمال غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے پھر وہ غلط فہمیاں میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرتی ہیں اور پھر وہ دوریاں طلاق کی صورت میں منتج ہوتی ہیں تو اس پر انہوں نے ایک بات کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ موبائل کے سلسلے میں تین باتیں وہ ضروری ہے موبائل کی سیکوریٹی ضروری ہے بھائی آپ اس پر کبر چڑھا لیں تاکہ گرے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اسی طرح موبائل کے سلسلے میں چیز ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل میں کوئی شخص آپ کی اجازت کے بغیر کوئی پروگرام نہ ڈال سکے کوئی تصرف نہ کر سکے تیسری چیز انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ایک ہوتی ہے اس کی پرویسی خطرناک اس کی پرویسی ہے اگر بچے کو یا بچی کو پرویسی حاصل ہے اس کے موبائل کے سلسلے میں تو موبائل کے غلط استعمال سے اس بچے اور اس بچی کو کوئی پرویسی نہ ہو بلکہ بچے کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے کہ میرا موبائل کبھی بھی میرا باپ چیک کر سکتا ہے یا بچی کو یہ دھڑکا لگا رہے کہ میرا موبائل کبھی بھی میری والدہ چیک کر سکتی ہیں اگر یہ ان کو دھڑکا لگا رہے گا تو غلط استعمال کم سے کم ہو جائے گا موبائل کی سیکوریٹی ہو اس کی سیفٹی بھی ہو لیکن اس کی پرویسی نہیں رہنی چاہیے اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے تو بچے کو اس سلسلے میں پرویسی حاصل نہیں رہنی چاہیے بچی کو پرویسی حاصل نہیں رہنی شاہیے بلکہ اس کے موبائل کو کبھی باپ استعمال کر لے بچی کے موبائل کو کبھی ماں بھی استعمال کرے اور جب چاہے اس کو چیک کرے تو موبائل سے پہنچنے والے جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں جب پروفیسر صاحب نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دی ہیں پھر میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث کے تین جملے نقل کیے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف نصیحتیں فرماتے ہوئے اولاد کے سلسلے میں تین نصیحتیں فرمائی تھی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ کہ اپنے اہل وَعَيَال کو پاکیزہ کمائی سے کھلاؤ حرام لقمے سے ان کو بچاؤ دوسری بات کہی تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَسَا كَ عَدَبًا کہ عدب کے لیے ہمیشہ اپنی لاتھی کو تیار رکھو تو یہ اولاد کو عدب دینے کے لیے اپنی لاتھی کو تیار رکھنا یہ دراصل کنایا ہے اور استعارہ ہے نگرانی سے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرو اولاد اپنی زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہو وہ بچہ ہو جوان ہو جائے جس بھی بڑی عمر والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے وَلَا تَرْفَعَنْهُمْ عَسَاكَ عَدَبًا یہی بات ہے تو نگرانی رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے مولانا نے بھی کہی تھی یہ بات کہ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد رات کہاں گدارتی ہے کن دوستوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی مصروفیات کیا ہیں اس کی مشغولیات کیا ہیں اس طرف ہماری بلکل توجہ نہیں ہوتی اور آگے ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو خشیت پیدا کرو اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑو اگر اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑنے میں ماباپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اولاد اس دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ ہو کر نکلے گی پھر کفر زدہ ماحول شرک زدہ ماحول بے دینی کے ماحول میں بھی وہ جائے گی اگر اس کا تعلق اللہ سے پہلے جوڑ چکا ہے تو انشاءاللہ کوئی چیز اس کے لئے نقصاندے نہیں ہوگی اس سلسلے میں میں بار بار حضرت مولانا پیر ذلفقار حمد نقش بندی مد ذل حالی کا بیان جتنی مرتبہ وہ واقعہ سنا ہے میری آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسکول میں بچے پڑھتے تھے اور ریسس سے پہلے ایک پیریڈ خالی تھا اس کلاس میں اور ریسس کے بعد بھی ایک پیریڈ خالی تھا اس کلاس میں تیچر آئے نہیں صاحب نے دینیات کے ٹیچر سے کہا کہ حضرت یہ دونوں پیریڈ ریسس سے پہلے والا اور اس کے بعد والا آپ لے لیجئے بچے شور کریں گے ورنہ تو پہلی پیریڈ میں جب دینیات کے معلم اور ٹیچر گئے تو انہوں نے بچوں سے کہا دیکھو بچوں میں تو دینیات حاصل کرتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کلاس کا جو سب سے ذہین تعلیب علم تھا جس سے ہر استاذ محبت کرتا تھا اس سے انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کیا تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہاں حضرت میں جانتا ہوں بتاؤ کیا نام تھا اب جانتا ہوں وہ خاموش کھڑا ہے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ نام بتا نہیں رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن بتا نہیں رہا ہے استاد کو غصہ آیا اور اس نے اس طالب علم کے خوب پٹائی گی پوری کلاس کے طلبہ حیران ہے کہ آج ہماری کلاس کا سب سے ذہین طالب علم پٹا جا رہا ہے اس کے اوپر مار پڑ رہی ہے آج تک کسی کلاس کسی بھی سبق میں کسی بھی ٹیچر نے اس کو ڈانٹا تک نہیں ہے اور آج یہ مار کھا رہا ہے خوب پٹائی ہوئی وہ روتا رہا اور یہ پٹائی کرتے رہے گھنٹی بج گئی ریسس ہو گئی یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جب میں اگلے پیریڈ میں آؤں گا پھر تجھ سے یہی سوال کروں گا اگلے پیریڈ میں آئے یہ طالب علم کیا تھا یہ طالب علم جب ریسس ہوئی تو کلاس سے نکلا سب بچے گئے اپنا جو کچھ کھانا پینا تھا کھایا اور یہ بھی گیا اتنے اپنا ہاتھ مدھویا اور چلا آیا آ کے بیٹھا اور پھر جب معلم آئے انہوں نے پوچھا کھڑے ہو جاؤ کھڑا کیا اور بتاؤ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ہمارے نبی کا نام جانتے ہو اُس نے کہا حضرت جانتا ہوں کیا نام تھا ہمارے نبی کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اُستاد حیران اُستاد نے پوچھا کہ بیٹے جب تمہیں معلوم تھا تو اس سے پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا اس بچے نے جواب دیا حضرت میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تو وضو کی حالت میں لو ریسس سے پہلے جو پیریٹ تھا آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے اس وقت میں بے وضو تھا با وضو نہیں تھا تو میں بغیر وضو کے آپ کا نام کیسے لیتا ریسس ہوئی سب بچے گئے اپنے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں بھی گیا اور اب وضو کر کے آیا ہوں تو میں اپنے نبی کا پیارا نام لے رہا ہوں جب ماں باپ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو یہ محبت پتھر کی لکیر بن جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل کی تختی سے محبت کے اس نقش کو مٹا نہیں سکتی یہ اصل کام ماں باپ کا ہوتا ہے تربیت کا کام اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا بہرحال کچھ طویل گفتگو مجھے کرنی نہیں ہے وہ تو مولانا نے ایک بات کہی تھی مولانا سعید قاسمی صاحب نے اور اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ان کے اسی بات کو کچھ اور مزید وضاحت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں نے اور پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد کی نعمت ماغی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اللہ کا یہ ذاتہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہے ماباپ پر وہ حقوق ماباپ ادا کریں پھر یہی اولاد اس دنیا میں آنکھ کی تھنڈک بھی بنے گی اور آخرت میں ذخیرہ آخرت بھی بنے گی اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ اپنی اس نعمت کو چھین لیتے ہیں یا ناشکری کرنے والے کی سخت پکڑ فرماتے ہیں تو اپنی اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے یہ تربیتی کیمپ یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ انتہائی نفع بخش اور کارامد ہوتے ہیں میں آخر میں مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی اور مولانا تہذیب احمد صاحب قاسمی کو دل کی گہرائیوں سے اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات دیتا ہوں ان کے رفقہ کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان